ایک آمد بھی تھا کہ پیغمبر اپنے گھر میں تشریف جو دور ہے مرمت چمکتا ہے جس سے سارے سارے کائنات وغیر ہوئے نور تو والا ہو گئے اور جس کا انتظار ہو کائنات تخدیر سے لے کر اچھا کپ ہی نہیں اس کا انتظار تھا ہر شیئر کو انتظار تھا کہ ہمیں مپیداتوں کیا گیا ہے کسی کے وسیلے مگر وہ وسیلہ آدمی تک پڑتا ہے قید میں ابھی تک اس کی مزیارت جو تمام چیزیں ہمیں زیادہ آپ کو سفادیوں لے جانا جانا تھا ہر اچھیل میں ہمیں انتظار کی کہ کب نور محمد جلوہ کر ہو اور کب ہم اس کی مزیارت جانا تھا کب نور محمد جلوہ کر ہو اور کب ہم کی دائیت پانی کب نور محمد جلوہ کر ہو اور کب ہمیں راہے نہ جاہے کب نور محمد جلوہ کر ہو اور اس کے بعد کو پانوار اپتس جن کی زیادہ کا شوق ہمیں ہے ان کا سلسلہ شروع اور بھردیان نا تھا ہمیں یہ بھی اچھیک کر دیکھو اچھیک کر دیکھو ہمیں یہ بھی اچھیک کر دیکھو کب نور کا نور محمد جلوہ کر محمد جلوہ کر آئیے جلوہ کر دیکھو چاہتے ہیں خواہ پر اچھیک کر دیکھو لیادہ بولا جاتا ہے آپ سو سمجھ کے بولا جاتا ہے طریق قصار بولا جاتا ہے عوام کی خلاو قیبود کے لئے بولا جاتا ہے دین اسلام کی حمایت میں بولا جاتا ہے اور دین اسلام کے تشمنوں کے بلاد بولا جاتا ہے تاکہوں نے پتہ چلے کہ وہ دین اسلام کا بیار نہیں پائے کہ حمایت کو پڑھتا ہے کہ ایک نہیں ہے لیکن ادود کے غلام یہاں محقود ہیں جب تب ان کے تب ستم رہے گا اسلام کا اگر پیار پائے گا تو اپنے جان دیتے ہیں وہ جان دیتے ہیں لیادہ جو بھی بولتے ہیں وہ تو میداری کے ساتھ میں حوالے کے ساتھ میں لکھا ہو رہا ہے جس کا جی جائے تھا وہ بات دیتے ہیں پیغمدر دنیا میں سشریف لائے اور ایڈانوہ اکمہ اور سلمہ کا اددہ اور راہ مرطان لئے گا سورہ امیدیات ایڈ سو ساتھ میں آیا ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں پھیجا مطلب عالمین کے لئے یہ رحمت بنا تمام جہان کو بھی یہ رحمت بنا سردار کا تشریف لانا آمن کے لئے رحمت بن کے آنا ہے سیرت پاک کے لوگوں نے بڑی سیرت بیان کی ہو لیکن تو سب سے آمنا پہلوائے رحمت برچہ ہر پہلوائے رحمت باہل ہو ہے لیکن پیغمبر جاہی جب اس سے مرشاہ ہو رہا ہے اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اندر یہ نام کیسی علیم سبت نہ رکھ دیتے ہیں تو لوگ ہماری بات سننے پر تیار نہ ہوگی کہا کہنا ہے اللہ پہ پیغمبر لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ پیغمبر ملے تو پہلے ہم سلام کریں مہماری پیغمبر آج سنوانہ کیا ہے سامنے سے نگاہیں ملاتے ہیں کہ ہمیں سلام کرنے کے ساتھ اور وہ پیغمبر جنہوں نے صلی اللہ علیہ السلام سکھائے مسلمانوں کو اس سبالت کا طریقہ سمجھائے کسی جنگ کے بعد کبیدے مسلمان ہو رہے تھے تو اس کا ایک ناہنجاق قسم کا شک تھا اس نے دیکھا کہ پیغمبر آرام فرما نہیں ہے اور دنبار پر آرام محقی کی ہے وہاں سے وہ آیا اور دنبار کو اٹھایا اور اسی دنبار کو اٹھایا اور اسی دنبار کو اٹھایا اور اسی پیغمبر پر پیدا ہوگے دنبار پر پیغمبر پر اپر اور وہ دشمن لیے کھڑا رہے تھے اس کو کو دشمنی نہیں تھا کہہ رہا ہے کہ آپ پتہ یہ کون بچائے گا مختلف طریقے تو آپ نے فرمائے کہ اس نے آپ تک بچائے گا یہ نہیں کہا کہ وہ ہی بچائے گا کس نے آپ تک بچائے گا یعنی اگر اس کے مسئلہ میں شہادم ہے کہ ٹھیک ہے اور اس نے آپ تک بچائے گا وہ ہی بچائے گا جنگی نادیل ہوئے اس کے ہاتھ پر پاسمارا سلوار جھوٹ کے مل رہی میں آپ نے مسئلہ میں پڑھایا اور پڑھایا گا اس نے کہا کہ مجھے پیغمبر کا کرم بچائے گا اور میں مسئلہ میں ہوتا ہوں یہ کلمہ پڑھائیے یہ کیا ہے ماں کے تک بچائے گا فورج و نشکل پرشن سے کیا پیدا ہے جو بتائیں گاں صحیح اور فصل اس طرح کے تنجیب میں جو ہے وہ کیوں پھیڑا رہے گی یا اسلام نفحت تنجیب میں ہے وہ کیوں پھیڑا رہے گی اسلام کو یعناب پھیڑا رہا ہے اسلام پھیڑا رہا ہے تعلیمات کو اسلامی پھیڑا رہا ہے بھائی چارہ کو پھیڑا رہا ہے آپ اسکر میں بیرو محمد کو پھیڑا رہا ہے اپنو آشتی کو پھیڑا pi آج کی اسلام کا یہی پھیڑا لیکن دوسرے لوگ سوکسائدہ مسائدھ تک ہیں جب آپسی میں صناب ہو جاتا ہے دنیا میں اگر تکتا ہے نمبر کی تاہت ہے 32 مرکزی اکنے ہاتھ ہے تمام اسلام کی فرقوں کے لئے کیونکہ یہ ہفتہ ہے پیجن میں چلتا ہاں اب ایک ہماری رانت اللہ رہے انہوں نے کہا بھئی پیدا کرو بلک پل ہی لوگے زیادہ کو بارہ باتنا ہے ہمارے ہاں سترہ تاریخ محتمل ہے زیادہ بارہ سترہ تکے پائنٹ دن تک ایک ہفتہ بیدن مناب لیا جائے اور سارے مصنبان تعلیمات کے پیجن میں مدد پر عمل کرنے کا آہے ہیں پیجن میں پیجن میں تعلیمات کیا پڑوں سی گھرکو کیا سے یتیموں گھرکو کیا بیان کروائے ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ اس طرح رہا ہے کہ یہ سارے ہوتے سارے بات جائے آدمی پیجن میں سارے بات جائے ایک کن کا دوسرے کن کے ساتھ کیا بڑھتا ہونا چاہیے ایک دوسرے جگہ اور دوسرے کیا ہونا چاہیے اولاد کو والا کے ساتھ کیسے رہنے کی والا کے ساتھ اولاد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے مغیرہ وغیرہ یہ سارے باتیں وہ ہیں کہ تو پیجن میں تعلیمات میں شامل ہیں آج تو یہ بات ہے ہے کہ ایک دار چوبیس ہزار انبیاء اسلام بھی لے کے آئیں سب نے اسلام بھی کتب لے سب نے اللہ ایک اپنے کام پہنچائے اور نبی کہتی ہی اسے لے کہ جو خبر اللہ کے پر اسے ملے وہ لوگوں تک پہنچائے اور رسول کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ خبر کو دلور پہنچائے نبی رسول میں جو بھرد ہے کہ نبی میں جب خبر ملے وہ پہنچائے لیکن رسول کی ذمہ داری ہے جو خبر اسے ملے وہ ضرور پہنچائے اسے ضرور پہنچانا ہے اسی لیے جب ایک داری امدین کرانا تو سب نے کہا یہاں نبی رسول پہنچ گئی ہوں تو نبی کی رسول کی کہ جب اس لوگ پر جو کچھ بھی نازل ہو وہ اسے ضرور پہنچائے ہمارے نبی بنی نوع انسان کی ہڑائی رسول پہنچانا ہے تشریف لیکن ہمارے نبی کے سب سے افضل ہیں خاتم المل سلیل ہیں خاتم المبیاء ہیں لہذا اللہ کا کس طرح قرآن نبی بڑی صدعبت کے ساتھ بیان گیا گیا اسلام جو میں بات کر رہا تھا مشکل اس پاہنچانا ہے جس شریعت یہ ساتھ رہا ہے آسان شریعت ہے پانی نہیں بڑھا ہے نبسان جرہا ہے چینوں پڑھا ہے مرض ہو گیا ہے پیدا روزہ نہیں لکھ سکتے آپ توڑھیں کہ بار مرک دیجئے گا مرض نہیں ہونے گا نماز خدا ہو گئی پھر پڑھیں اللہ عبور کر دیکھا ہے ادا کرنے جو اسے وہ بکھ چھوڑ گئے ہیں اگر آپ کی خدا ہو گئے ہیں یا آپ نے جلائب ہو گئے ہیں آلکہ اسی طرح قضاء کرنا تیرے جو باجی ہو جائے لیکن بات نہیں دیجئے تو اللہ کے یہاں اس مذہبِ اسلام کے ذریعے ہمیں وہ سی ادھا یہ مفیر چھوڑ گئے ہیں مشکل نہیں ہے اسلام پر عامل کرنا مشکل نہیں ہے اگر بتا صحیح اسلام کا سمجھنا مشکل ہے صحیح اسلام سے پہنچنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح اسلام تک پہنچنے میں محنم جد نہیں پڑتا ہے صحیح اسلام تک پہنچنے میں پڑھنا پڑتا ہے کسی سے معلوم کرنا پڑتا ہے مسائل یاد کرنا پڑتا ہے دیکھیں اسلام کو عمل کا مذہب ہے اپنی دوہ ہی ہے عددہ تک کہتے ہی داروں کا عمل کریں نہیں پاہ گا انسان انسان عمل کا اسلام عمل کا مذہب ہے بے عملی کا مذہب نہیں ہے اگر آپ ادیانی آدم دیکھئے تسی کسی کے نام یہ ہے کہ تم سے کوئی مذہب نہیں ہے کہ چکر پر لکھے ہوئے ہیں پر وہ چکر گھوم رہا ہے اور پڑھیا لیتا بہور آئے ہیں یعنی کتاب ایسی ہے احکاماتیں دینے سے ہیں کہ تو گھوم رہے ہیں مسلسل ہویا کہ وہ وہی ہمیں کرتے ہیں رسو پر بہت مذہب اور مذہب ہیں کچھ مذہب ہیں ایسا ہے کہ مذہب کی باتیں آپ سمتے کو نہ بتاؤ چھپا کر لیتا آپ چلے دیئے کہیں بھی اگر آپ کو مذہب کی باتیں صحیح باتیں بتا دیں تو مجھے چھپا دیتے ہیں کسی مذہب میں ایسا ہے کہ کچھ بھی کرتے رہو بس آگے ایتوارا کے دن بس یہاں کھڑے ہو جاؤ اور کبھارا سب کچھ ختم ہو گیا جو تم نے آتے پر کیا ہے باتیں تمہیں کچھ کرنا ہے جو اسی ہر چیز کبھارا باتیں اللہ بس آگے حضورت کے وآلہ صحیح باتیں لیکن اسلام مذہبو ہے کہ اس کی ہر چیز اوپن ہے جائے ہے اس کی کتاب سب کے سامنے ہے قرآن مجید چھپیری نہیں رکی مجید یہ الگ باز ہے کہ سب کی سمجھ میں نہیں آتی سب اس کو سمجھ نہیں پاتی زیادہ سمجھ جاتے ہیں لوگ برا ہو جاتے ہیں تو اسلام میں بات کرنا چاہتا ہوں اسلام عمل کا مصد ہے یا بے عملی کو پھوئی جگہ نہیں ہے بے عمل کا ہے بس انکام اور انکابات نہیں عمل انجام دیجئے چاہے ہو کوئی کی عمل ہو افتادیات ہو معاشیات ہو معاشیات ہو معاشیتی ہو معاملہ ہو عبادات سے کار تو ہو سب سلو سلے کے شام تک عملی عمل ہے پرسک نہیں ہے بے عملی نہیں ہے اور اس کا نفیر کیا ہے کہ اللہ نے ہر عمل پر جزا رکھی ہے ہر عمل پر جزا رکھی ہے جزا کے طرف انام رکھا ہے جو رکھا ہے اس لیے کہ صبح سے شام تک جو کچھ کرتا ہے وہ تم اگر اسلام کو تابع کر رہے ہو تو وہ عمل نہیں عمل کرتا ہے وہ عبادت ہے اور اس کے بعد بچوں کی اسکول ہو رہا ہے آج کو مصرہ ہے اسکول وغیرہ ہے کہ آپ تجھے کا قائد میں جا رہے ہیں کہ یہ سب عبادت میں ہیں شاکل یہ سب عبادت میں شاکل ہیں ہمیں فائدہ پہنچر آج اچھے پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بزیر وغیرہ کی طرف آج کا سلام کرنے کے لئے اپنے اہلوی آج کے لئے لکھتے ہیں تو آپ پہلے لکھتے ہیں بلکہ ملائے کا ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے اندرام ہو رہا ہے تو عمل کرتے والے جو اسلام کے اندر ہیں اہلوی طرف سے ان کا بڑا اور اگر اس میں خلوس میدہ ہو جائے کیا کہنا لیالا بندگانِ خدا ہمیں اس مصبت جمعوں کے پر یعنی سترہ ربن جمعوں کے پر پرسو آنے والا ہے اور بکشم ہو جائے گی اہل ترنا چاہیے کہ ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کی بضائے تاریخ ہے یہ لیالا آج اپنے حید کریں کہ وہ اسلام جو ہمارے نبی دنیا میں دے گیا تھے اور ہم اس کا قربہ پڑھتے اور اسلام میں مسلمان ہو گئے ہیں لیالا ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے پیغمبر کی صیرت ہے اور ہم اس کام سے بچے گے جو پیغمبر کی صیرت میں نہیں ہے اور اسلام میں نہیں ہے انہا عصر رضیس و اگران موجات اتہال اللہ و اولی اللہ یلیل شیطان از عطین بسم اللہ رحمہ الرحیم والاہسر انہا الانسان تبیغصب لذنہ امنو و اعمل صالی الالا و تواصب نفقہ و تواصو بس شد موسیقی 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 اور ہمارے سکتے امام امام جانسی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس شریعت کو اس مذہب کو اس اسلام کو سمجھایا جو پیغب پڑ لے گیا ہے اور سمجھنے کے لئے لوگوں کو تہیار کیا سمجھانے کے لئے تہیار کیا اسی لئے چکہ یا بریہ کے لئے اسلام کو سمجھنا دین کی باتوں کو سمجھنا قرآن و حدیث سے احکامات حاصل کرنا دیکھیں ہمارے آن آن کوٹلو یہ سمجھتے ہیں کہ فتوہ بہت اہم باتا ہے پانچ نٹ آر ایک باتا ہے فتوہ بہت مجتعی کی ذاتی رائے یہ سمجھتے ہیں باتوں کو فتوہ مجتعی کی ذاتی رائے یہ سمجھتے ہیں اسلام میں ذاتی رائے کا کوئی معاملہ نہیں ہے مجھتہی جب کسی حق میں اسلام کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے قرآن لیتا ہے حدیث رہتی ہے اور قرآن علمہ کا ایک پورا علم لیتا ہے اسی جمعہ کے اور عقل ہو جسے فتوہ اسلام میں آتی اللہِ عربان کا جاتا ہے عقل ہو جسے نام عقلی مذہب ہے عقل کا مذہب ہے بیوکوہ کا مذہب نہیں ہے عقل کا مذہب ہے عقل کا مذہب ہے اس کے ہر ہر حقم کو عقل کو پہنکہ رہی ہے جو پہ اپنا ہے صاحبہ نے اپنی بات کروا جس کے ہر حقم کو عقل کرتی ہے لہذا تو مجھتہی جب کچھ ہر حقم اسلام بیان کرتا ہے وہ تسامنے سب جیتے رہتی ہے اس میں عقل بھی شامل ہے عقل بھی شامل ہے اب یہاں مہت سے بات آتا ہے اس سنت کے علماء کے کہ جب انہوں نے فتوا دیا حضرت موران اور اس کے بعد پر اب انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس کا حکم شریعت میں کیا ہے شریعت میں اس کا حکم کیا ہے اس کا مطلب جن سمجھ رکھتے ہیں تلیتا ہے تلاف رکھتے ہیں کہ اتا ہے بہت رکھتے ہیں مثلا یہ ایک باقل مسجد میں داتی ہو رہا ہے تو اس نے کہے باہر باہر رہا ہے کہ اسے باہر نکالو تین دن تک وہ لگتا ہے باہر نکالو اس کو باہر نکالو باہر نکالو اس کو باہر نکالو اس کو تو آنکھوں سے ہمدر پی تو یہ کہتی ہے کہ پاگر کو مجھد نہنے تو مجھد آ رہا رہا تھا لیکن شریعت میں کہتی ہے کہ پاگر ہوتا بچے کو مجھد میں نہ آنے دو وہ شریعت کو آنے دو تو اس طرح کی شریعت تو ہمارا مذہب اسلام اپنے کا مذہب ہے اپنے کو اس کو بہتر اور جو اپنے اپنے استعمال کرے گا تو دائشت بات ہے اس کے لئے اسلام آسانیہ پیدا کرتا جاتا آسانیہ پیدا کرتا جاتا اس میں کوئی مشکل ذاتی رائے یہ کسی کو کوئی دخش میں نہیں کسی کو کوئی ذاتی رائے کیا میرا پھر یہ کہہ رہا ہے میرا پھر یہ کہہ رہا ہے قیاس پہ اپنے دا کرنے کی اپنے چکئی جو جا کے ہے لیکن جو کچھ شریعت کہہ رہے گی اپران نے جو کہا حدیث نے جو کہا اور جس پر متفیل گئے ہیں حلما اور آپ کیا کہیں لہذا جب کوئی مجھ سے کوئی حکم قرآن میان لگتا ہے پہلے وہ علما کے سامنے کہتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے جمعہ علما یہ کہہ رہا ہے اور آپ کی یہ کہتی ہے یہ حکم ہے تو نیچے بیٹھے میں سارے علما حکم یہ تنہلات کرتے ہیں اس کے بعد پر آجتے ہو تو ایک فیصلہ ہوتا ہے کہاں یہی حکم اسلام پھر بات کو فتوہ کہہ رہا ہے کیونکہ مشہور فتوہ ہو گیا ہے یہاں تھا وہ حکم اسلام ہے تو اسلام پاکھر کمس آپ کو کچھ لوگ کنٹرول کرنے کے لیے رسی زبان لے لیکن میں آپ کو پھر بات کرنے کے لیے اسلام پر آمل کی آپ کیا ہو جیسے کچھ آمال میں آپ کو بتاتا ہو جو سترہ رہا ہے جو سترہ رہا ہے مفاتی سے میں اکلایا ہے مفاتی آپ کے اوروں میں آپ کو پھر سکتے ہیں سترہ رہا ہے پتھر مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اور امام نجام ایسا جگلی سترہ رہا ہے آپ کے اقام نفیل میں پیدا ہوئے ہیں اور امام تراسی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں آمار کی یہ ہے یہ غسل کا ایمہ جائے غسل کا وقت بھی مداتا ہے روزہ رکھے اس کی بہت صدیلت ہے روایت میں جو شخص یہ روزہ رکھے خدا اس کو ایک سال روزے کی سواب دا کرے رہے ہیں جب سترہ بھی پر کو روزہ جیانت کریں سوگے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمار دور یا نفیق سے پڑھے یا کرے جیانتے ہیں ہمیں روزہ رکھے ہیں جب جنگ بلند ہو جائے جنگ بلند ہو جائے جنگ بلند ہو جائے جب بلند ہو جائے موچہ جگلی لگتے ہیں تو دو رکھے نماز پڑھے ہر رکھے میں سورہ علم کے بعد دس مرتبہ سورہ اینان درناب اور دس مرتبہ سورہ اوڑواللہ دو رکھے نماز میں ہر رکھے نماز پڑھے اب جب جنگ بلند ہو جائے تب یہ نماز پڑھنی ہے تو اگر اس سے پیسے موسیل پڑھ لے گا تو بہتر ہوگا اس کی لئے روزہ تو رکھے بڑی حسوس اب خوصل کیا خوصلے پہ آیا کہ تو رکھت نماز پڑھیں پہلی رکھت میں علم کے بعد دس مرتبہ سورہ اینان درناب اور دس مرتبہ سورہ اوڑواللہ اگر کشو کو یادتا ہوں تو انسانوں کو یاد کریں سورہ اینان درناب ملالک ملالک سرسلے جاتے مہاں کارتے ہیں مہاں پڑھنا پڑھتی ہیں اور پڑھواللہ تو اس کے بغیر تچارے ہی کیے یہ تو یادی کرنا پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں اور مسلمان اس دن کی تازیم کریں کہ وہ بہتر مرتبہ رہا تھا اس دن کی مسلمانوں کو تازیم کرنی چاہیے آدمت ہے اس دن کی اس کی تازیم کریں یعنی سے اترام کے ساتھ منائیں لگے کہ ہاں ہی مسلمان ہیں اور اپنے نبی کی بلادتے ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں یا ان کے نبی کے جو میں بلادتے ہیں یہ مسلمان اس طرح سے چھے ساتھ پڑھیں پہنے پاکو پاکی دعائیتوں لگائیں خوشی لگائیں وغیرہ وغیرہ اترام چاہیے جو بھی کچھ اترام دے سکتے ہوں ان کے دن دے صدقہ اور خیرات صدقہ بھی نہیں خیراتیں اور مومنوں کو مسرور کریں مومنوں کو خوش دیں پاکنے والے تو ہمیں ایسا مسلمان منا دے کہ ہمارے رجیل لوگ خوش ہوں ہمیں دیر کے خوش ہوں ہمارے عمل سے خوش ہوں ہماری باہروں سے خوش ہوں ہمارے جدار سے خوش ہوں ہمارے عجارت اور عدوار سے خوش ہوں پاکنے والے ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق کرامت فرماؤں تاکہ غریبوں کا جو حال سے پیار ہے ان کا آئے والا اچھا ہو جائے اور پاکنے والے تمام آمان پر چکھتے گی اور تمام بردوں پر عمل کرتے گی توفیق کرامت فرماؤں اور ہمیں اپنے مسلمان بندوں میں شمال فرماؤں اپنے نبی کے عمد میں شمال فرماؤں توفیق کرامت فرماؤں سیدہ مسائل آلمین وزد خادم النبیین سیدنا پاکنے بک رسول اللہ سبات اللہ علیہ وعلی حسن مستفا والحسین شہید بکربرا وعلی ابن حسین ومحمد ابن علی وجعور ابن محمد وموسف جعور وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی رحم السلام اللہ وسلم اللہ وسلم موسیقی موسیقی